چیف جسٹس سامر فاروق نے پیچر آئی کی درخواست پر سمات کی ہے آپ نے جو شرائد آئیت کرنی ہیں وہ کر دیں عدالت کی اسلام آباد انسامیہ کو ہدایت کسی کا جلسہ کرنے کا حق تو نہیں چھینا جا سکتا چیف جسٹس کے ریمارکس جلسے سب نے کیے آپ کو آئیت دو ثوابت اور شرائد تیہ کر لیں اس کے علاوہ ہم اب چھے اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا جاتے ہیں شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے ایسا کہا جبکہ آپ صرف یہ خیار رکھیں کوئی ہنگامہ رائے نہ ہو چیف جسٹس کی پیچر آئی وکیل کو ہدایت سیکیورٹی خشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی سٹیٹ کانسل کا موقع سامر آ گیا ابراہیم عباسی مزید بتائیں گے ابراہیم بتائے گا پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے درخواست دیر کی گئی تھی کہ ہمیں اسلام آباد کی حدود کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کی سماعت کرتے ہوئی ایک کہا ہے کہ اگر آپ نے چھے تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ جلسہ کرنا ہے تو آپ ایس او پی جو ہے وہ ٹیہ کرنے اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ آپ بات کرنے اس کے بعد آپ بے شک اسلامباد کے اندر جلسہ کرنے جس کے اندر شہر ارسد المروض جو تھے وہ آمر مغل کی درخواست جو پاکستان تاریخ انساء کوئی رینما ہے ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے اس وقت انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ بنی گالا اور دوسری سیکٹر نے اسلامباد کے مختلف علاقے وہاں سے لوگوں کو آگٹھے کرنا ہے جس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پروسیکوشن کی ٹیم کو یا سرکاری وقلا کی ٹیم کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ آپ مشاورت کرنے کے بعد ایک جگہ تیع کرنے جس کے بعد یہ اسلامباد کے اندر پاکستان تاریخ انساء کے جو کارکنان ہیں ان کو جلسے کرنے کی اجازت دی جائے گی صحیح شکریہ ابراہیم